ویسے تو سال 2019 میں دنیا میں بہت کچھ ہوا جو سوشل میڈیا پر خوب گردش کرتا رہا البتہ پاکستان سے بھی 2019 میں کچھ ویڈیوز انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مقبول ہوئیں ان ویڈیوز کا تعلق جہاں لوگوں کی عام زندگی سے تھا وہیں کرکیٹ اور سیاست سے بھی تھا ان میں سے کچھ ویڈیوز تو مزاہیا تھیں جبکہ کچھ پر لوگوں نے شدید تنقید کی آئیے مل کر ان ویڈیوز پر ایک نظر ڈالتے ہیں ننے احمد شاہ کو سوشل میڈیا پر مقبولیت اس وقت ملی جب ان کی ٹیچر نے ان کی وہ ویڈیوز شیئر کر دی جس میں وہ اپنے سکول بیک کے لیے لڑ رہے تھے لیکن احمد شاہ کی وہ ویڈیو جس میں بڑے بڑے سٹارز بین کے فین بن گئے وہ یہ تھی جس میں ایک شخص کو پیچھے دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک تم میرے پاپا کے دوست ہیں ہاں میں تمہارے پاپا کا بھی دوست ہوں اور تمہارے مامو کا بھی میرا تو مامو نہیں ہے تمہارے مامو کیوں نہیں ہے دانیال تمہارا کون ہے چاچو ہے میرا چاچو ہے میں نے سمجھے مامو ہے ایسے کراچی گئے تو مزایا تم کراچی تے نہیں میں نے تمہیں دیکھ رہا تھا ٹی وی تے تومیتنے پیارے لگے وہ یہ کون ہے وہ پہ طاقی نہیں ہوں پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو کدھر 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 اوڈر دیکھو مرگی ہے مرگی مرگی ہے مرگی نہیں یہ مرگی نہیں ہے ایسے کیا ہے کئے 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 مرگی نہیں ہے ایسے کیا ہے دوزار نیس کے ورڈ کپ میں پاکستان اور اسٹریلیا کا ایک کہہ میش تھا محمد اختر نامی ایک پاکستانی فین تین گھنٹے کا سفر تیہ کر کے یہ میش دیکھنے آئے تھے لیکن پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کی جانب سے دیئے گے حدف کو پورا نہ کر سکی اور دو سو چھا سٹرنس پر آؤٹ ہو گئی کومی ٹیم کی مایوس کن فیلڈنگ پر جہاں تمام پاکستانی فین افسردہ تھے وہی محمد اختر نے اپنے افسوس کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے رانچہ رانچہ کردی میں عمران اشرف نے بھولے کا گردار ادا کیا اور لوگوں سے بے پناہ داد وصول کی اور ان کا کہا گیا یہ جملہ عوام میں بے حد مقبول ہوا کرنوں کی شادی کراچی میں بارش کے پانی سے متعلق پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا یہ بیان بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے خوب وائرل ہوا اس کو سمجھنا پرے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اسلامباد ایسا ہے لہور ایسا ہے کراچی ایسا ہے وائٹ کپ 2019 پاک بھارت میچ سے ایک رات پہلے پاکستانی کھلاڑیوں کی چند تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جس میں وہ ایک ریسٹورانٹ میں موجود ہیں اگلے روز پاک بھارت میچ میں کھلاڑیوں کی ناکس کا کردگی پر جہاں کپتان سرف راز احمد کی جماعی کی ویڈیو کو شدید انقید کا سامنا کرنا پڑا وہیں ایک فین نے پاکستان کی شکست پر اپنے دکھ کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کسٹان بھالی بات میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا چلا ہے کل رہات یہ لوگ برگر کھاتے رہے ہیں کل رہات یہ لوگ پیزے کھاتے رہے ہیں انہوں نے کرکٹ چڑھا ہو تو دنگل لڑوا ہو ان سے کو دنگل لڑے مطلب کوئی فیٹنس کوئی کچھ نہیں یہاں پہ ہم لوگ ان سے اتنی امیدیں بنا کے بیٹھے تو انہوں نے برگر کھوا ہو انہوں نے لے کے جو لور کڑھے پناٹھے گھوا ہو گڑھائیاں گھوا ہو انہوں نے ٹھے ٹے ٹھے 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 گھرا ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہم اتنا ٹائم پیسہ سب کچھ لگا گیا تھے کوئی فیٹنس کا خیال نہیں بھائی جذبہ سنسیریٹی ہوتی ہے جب تو آپ کو پتا ہوتا میں نے کتنا کھانا ہے کتنی کالوریز اندر لے کے جانی کتنی میں نے ٹریننگ کرنی ہے آپ رات کو آئس کریم گھا رہے ہو مزاق ہو رہا ہے اینا نو سر ہیکو ہیکو آئس کریم دے دفتر جوب لبا کے دے ہو اینا نو بول جالی ہے نا سیکھنا لے دو چیر شاہ غلاب جمعن دیکھیں کرتے ہیں محبت ان سے سپورٹ کریں گے لیکن محبت ڈھوئے ہوتی ہے سر محبت دو جگہ سے چلتی ہے ایسے محبت نہیں چلتی ایک سو انیس تک ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی ایک سو انیس پہ اتنی اچھی پارٹرچپ تلید ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاق ہو رہا ہے نہیں یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے ہیں بھارتی ٹی وی پروگرام انڈیا ٹوڈے کے انکر نے دعویٰ کیا کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کا ایف سکسٹین تیارہ مار گرہا ہے جسے اسی پروگرام میں موجود ایک بھارتی دفاعی تزدیاکار نے غل سابت کر دیا اور یہ ویڈیو خوبائرل ہوئی actually a MiG-21 part because the engine that's been shown out there is a GE F-100 the Pakistani has used a proton Whitney so the proton Whitney actually has a diamond pattern so it can't either be the engine coiling there nor can it be the ribs that hold the engine because the F-16 interior looks very different so that's that's not entirely the thing معروف کلوکارہ رابی پیرزادہ اس وقت خبروں کی زینت بن گئی جب سپٹیمبر میں ان کے ایک ویڈیو سامنے آئی اس ویڈیو میں وہ سام ازدہوں اور مغرمچ کے بچوں کے ساتھ دکھائی دی جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پنجاب کے محکمہ جنگلی حیات میں ایک حل چل مچ گئی جب ان سے ان جانوروں کے متعلق پوچھ کچھ کی گئی تو انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ یہ جانور ان کی ملکیت نہیں ہے ٹک ٹاک سے شہرت مانے والی حریم شاہ کی دو ویڈیوز 2019 میں خوب وائرل ہوئی پہلی ویڈیو وہ ہے جس میں یہ دفتر خارجہ کے میٹنگ روم میں گھوم رہی ہیں جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی حریم شاہ کی دفتر خارجہ میں موجودگی سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا حریم شاہ کی دوسری ویڈیو وہ تھی جس میں وہ اور ان کی دوست سندل خٹک بلا اجازت مشہور معروف اینکر مبشر لکمان کے ہیلیکاپٹر کے باہر گھومتی اور پھر اس میں بیٹھتی نظر آتی ہیں جو جہاز ہم دیکھ رہے ہیں یہ مبشر لکمان اور ابھی آپ اس پر جانے لگے ہیں ان کے ساتھ جو ٹھول دی ہے اس وقت ہم بیٹھے ہیں مبشر لکمان کے جہاز میں سو دیکھیں ہائے مبشر لکمان بہت گرمی ہے اندر بہت گرمی ہے بہت زیادہ مبشر لکمان نے ان محترمہ کی ہیلیکاپٹر میں بیٹھنے والی ویڈیو کا سختی سے نوٹس لیا اور الزام آئیت کیا کہ انہوں نے ہیلیکاپٹر سے قیمتی اشیاں بھی چوری کی ہے دوزر انیس میں پاکستان میں ایک اور ویڈیو کافی مقبول ہوئی اس کا تعلق بھارتی نوجوان ویپن ساہو سے ہے یہ ساہے پیرا گلائیڈنگ کی شوق میں پیرا گلائیڈنگ کر تو بیٹھے لیکن پھر اپنے افسر کی اس طرح سے منت سمازت کرنے لگے کونڈ چکاڑا بھائی کونڈ چکاڑا بھائی